بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف عمید بٹی لاہور سے آج چوبیس مئی دنیا بھر کے مسلمانوں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی عمام کے لیے کچھ خبری ستائیس رمضان المبارک اسرائیل کا خونی کھیل جو فلسطین میں کھیلا گیا پاکستان اور دیگر اسلامی موالک کی سفارت کاری کی وجہ سے ہتم ہو گیا اور فلسطین میں خوشی کے جشن پاکستانی جھنڈے لہرائے گئے پاکستان اور ترکی کی سفارت کاری کو سرہا گیا ناظرین سپر پاور کو ہماس نے جس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور اسرائیل کا ریڈار سسٹم نقام ہوا اور جس طرح ہماس نے ان کے ایٹمی پاورز پر اٹیک کیے اس کے بعد اسرائیل سلنڈر کرنے پر مجبور ہوا اور امریکہ نے پشت پناہی کے باوجود فلسطین کو کہا دنیا بھر میں تجاز ہو رہا ہے اب آگے نہیں چلے گا اس کا کریڈٹ وزیر اضب عمران خان کو دینا بھی ضروری ہے دوسری طرف پی ڈی ایم کی قیادت ملانا فضل الرحمن نواز شریف مریم نواز محمود ہاں چکزئی اور دیگر پی ڈی ایم کی قیادت کے پیدر پہ نقامیوں کے بعد آخر شباز شریف مترخ ہو گئے اور آج آپوزیشن لیڈر کو اشایہ دیا کیا اس سلسلے میں شباز شریف اپنی جماعت پر گریفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کیا پی ڈی ایم ہزاروں دعوان کے باوجود جو عمران ہاں کی حکومت نہیں گرا سکی کیا شباز شریف اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے جو ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی نواز شریف کے بیانیے کی نفی کرنی ہے اب شباز شریف کا امتحان شروع ہے وہ حکومت گراتے ہیں پی ڈی ایم ترک کر کے یہاں مزید اس کو دو سال دینے کے لیے تیار ہیں آنے والے دن اہم ترین ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ترین گروپ کو عمران ہاں نے واضح یا پیغام دے دیا کہ جو مرضی کر لے کسی کو انہار نہیں دوں گا اگر جنگیر ترین بے گناہ ہے تو ان کے خلاف انتقامی کاروائی نہیں ہوگی اگر گناہ گار ہیں تو باقی جماعتوں کی طرح ان کو بھی جواب دینا ہوگا ناظرین آ جاتے ہیں ہم ترین سٹوری پر گزشتہ رات پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود نیو یارک سے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد وزیر عمران ہاں کے وین کو لے کے چلنے کے بعد بلا آخر واپس آگے نانس تائیس رمضان المبارک میں اسرائیل کی لیٹسٹ ٹکنالوجی رکھنے والی فوج نے نہ ہتے اسرائیلیوں پر غزہ بیت المقدس پر خونی مباری کی مساجد میں سکولوں میں خصفتالوں میں اور دنیا کہہ رہی تھی کہ اسرائیل دعویٰ کر رہا تھا نیتن یاہو کہ وہ فلسطین کو ختم کر دے گا لیکن حماس اور دیگر فلسطین کے لوگوں نے جس بہادری جرت اور شہادت کے جذبے کے ساتھ مقابلہ کیا اور ایسے موقع پر ان کے جو فضائی حملے تھے راکٹ حملے تھے نہ صرف ان پر سیکڑوں شہادتیں دی خزاروں زخمیوں نے نہ ہتے مقابلہ کیا اور کچھ جو حماس نے راکٹ بنائے تھے اسرائیل پر جب فائر کیے تو اسرائیل کہتا تھا کہ ان کا ریڈار سسٹم دنیا کا کام جاب ترین ہے اور وہ فیل ہو گیا ریڈار کی لیٹس ٹیکنالوجی اس کو حماس کے مزائلوں کو قابو کرنے کی بجائے ان کی تنصیبات کو نشانہ بناتی رہی جس پر اسرائیل میں خوف تاری ہو گیا اور اسرائیل کے سرمایہ دار عرب پتی لوگ بیرونے ملک بھاگنے لگے اور اس سے کہا جا رہا ہے اسرائیل کا عرب اور بے کا نقصان ہوا ہے عرب اور خرب اور بے کا نقصان ہوا ہے اور جس پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جب دیکھا کہ پاکستان ترکی اور دیگر ممالک نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو اگر فلسطین پر جہاریت دائشت گردی ختم نہ ہوئی تو اسلامی فوج بنا کر وہاں بھیجی جائے گی اس الفاظ کے بعد جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان شاہ محمود کو ایشی وزیر خارجہ نے پاکستان کا نکتہ نظر پیش کیا جس کو انہوں نے سراہا اور شاہ محمود کے اس امر مشن میں کامیابی کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی کووش کو سراہا گیا اور ایسی کے پریڈ فارم سے جنرل اسمبلی سے بھی رجوع کیا گیا اور ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا ایسے حالات ہوئے کہ مصر کے وزیر خارجہ نے فلسطین کے وزیر خارجہ سے فون کی اور ہر قسم کی حمایت کا یقین دہانی کرائی جب پاکستان ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کی جنرل اسمبلی میں آواز اٹھی اور اسرائیل جہاریت کو بتایا گیا تو اس کے پاکستان اور اسلامی ممالک کے موقف کو درست قرار دیا گیا اور ادھر جنگ بندی کا فیصلہ ہوا اور آخر اسرائیل کو ناشکست واقعہ ناکامی ہوئی جس پر اس کی لیٹس ٹیکنالوجی بھی کم ہو گئی ناظرین کہا جاتا ہے کہ فلسطین میں خون ریزی بند کرانے میں جو کام یا بھی پوری دنیا کو یا مسلم ممالک ہوئی ہے اس میں پاکستان کا قلیدی کردار ہے جس کو پوری دنیا سرارہ ہی ہے کہ پاکستان نے نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ کر دیا جو دنیا تصور نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا اسرائیل میں جب جشن منایا گیا تو پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئی اس کے لیے پاکستانی مسلمان اور دیگر مصر خصوصاً ترکی اور دیگر ممالک ایران اور سعودی عرب اور دیگر ممالک مستقع کو کہ نمائی کردار پاکستان اور ترکی کا رہا ناظرین شاہ محمود قریشی نے واپسی پر جب اسلام آباد ایڑ پر پہنچے اور کام یاب دورے کے بعد خون ریزی بند کرانے کے بعد اسرائیل کو شکست دلانے کے بعد جب پہنچے تو فلسطین کی کامیابی کا میں جھنڈا گھڑا تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس خطے میں چنگاریاں جاری رہیں گی اور انہوں نے یو اینو اور جنرل اسمبلی میں یہی کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ان کی عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے ورنہ اس خطے میں امن نہیں ہو سکتی اور اگر اسرائیل نے جس جاریت کو اور وقت وقت سے بمباری کی فلسطین پر تو اس کو پاکست دنیا بھر کی مسلم فوجے جواب دیں گی ناظرین حضاء حماس کی اس کامیابی فائٹنگ کو ایک لیٹسٹ اتنا لیٹسٹ تسلا نہیں تھا لیکن ان کی حکمت عملی دانش مندی سے اس طریقے سے اسرائیل پر اٹیک کیا گیا ان کی اہم عمارات پر تنصیبات پر اٹیک کیا گیا کہ اسرائیل گٹنے ٹوک پر مجبور ہو گیا اور جو اسرائیل کہتا تھا کہ میں فلسطین کو نقشے سے مٹا دوں گا وہ خود سیز فائر پر مجبور ہو گیا یاد رہے کہ اس کے لیے دنیا بھر میں چاہے مسلم ممالکوں یا دیگر ممالکوں امریکہ ہو یورپ ہو پہلی دفعہ کہا گیا اسرائیل تو جنگی جرائم کر رہا ہے مسوم بچوں اور عورتوں کو مار رہا ہے اس میں گہر مسلم بھی شریک ویور انہوں نے کہا تاثر تو یہ دیا جاتا تھا فلسطین داشت گردہ لیکن اب پتا چلا اصل داشت گرد اسرائیل ہے جو مسوم بچوں عورتوں حسطان اور سکولوں پر حملہ کر رہا ہے یہ دباؤ امریکہ کہ صدر جو بائیڈن کو بھی اٹھانا ممکن نہ رہا دادرین آخر وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں توقع کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی جلد بھارت کے چنگل سے ازاد کرایا جائے گا اور مقبوضہ کشمیر کو یو اینو کی کردادت کے مطابق ازاد کیا جائے گا دوسری طرف چلا ہوا کارتوس تین سوڑھائی سال سے اسمبلی کا خلف نہ لینے والا چودری نصار آج اپنی نواز عمران ہاں کی اصلاحات پالیسی کے بعد کہ تین ماہ تک کوئی حلف نہیں لے گا تو اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی چودری نصار ایک دنی کی سیڈ بچانے کے لیے حلف لینے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چودری نصار جس مریم کو کہتے تھے کہ میں اس کو لیڈر نہیں مانتا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں کیا اس کی چتر چاہے تھا لے آنکھ کھولیں گے یہاں اکیلے ہی اکیلے ہی تنہاں گنگناتے رہیں گے ہم بے وفا تو ہرگز نہ تھے پھر ہم وفا کر نہ سکے ناظرین عمران خان نے اپنے ایک کورٹ میٹی کے جلاس میں کہہ دیا موٹر سیکل پر آنے والے لینڈ کروزر کا خیال ذہن سے نکال دے اس میں کسی کو بھی ریایت نہیں کروں گا یہ فیصلہ ان کا نا صرف پی ڈی ایم کو تھا بلکہ اپنی پی ٹی ای کو بھی تھا کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ پی ڈی پی ٹی ای کے کچھ لوگ خصوصا پنڈی رنگ روڈ میں اربو کربربے کی کرپشن میں ملوث ہے اور پپو بھی اب پنجرے میں بند ہونے والا ہے وزیر آدم نے کہا ہے کہ جس نے شوق پورا کرنا ہے راج کے چاہ پورا کر لے میں نہیں یہ انہارو دیڑا کر لو کیا یہ اپوزشن اس کو چیلنج قبول کرے گی پی ڈی ایم نہیں کرے گی لیکن ناظرین دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آج شہباز شریف نے اپوزشن جماعتوں کو عشائیے پہ مدو کیا ہے جس کو بلاول بٹو نے رفیوز کر دیا ہے بلاول بٹو راسف علی زرداری اس عشائیے میں نہیں آئیں گے وہ اپنا مفت وفت بیجیں گے جس میں یوسف رضا گلانی گالمن پروید شیری رحمان وغیرہ شریک کریں گی جبکہ مولانا فضل الرحمان اور محمود حاج قدید دیگر کی عدت آئے گی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کا اچانک مترک ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ان کو لہور ہائی کور سے اجازت ملی اور عمران ہاں ڈٹ گئے کہ وہ ارب اور بے کی کرپشن میں ملوظ مبینہ اپوزشن لیڈر شہباز شریف کو بیرونے ملک نہیں جانے دیں گے اور ای سی ال میں ان کا نام ڈال دیا تو سوچیں پھر وہ ادھر سیاست میں مترک ہو گئے ورنہ وہ پی ڈی ایم کی سیاست سے لا تلق ہی رہ رہے تھے لیکن ناظرین ایک بات ضرور سوچئے گا کہ نواز بریم نواز اچانک کیوں خاموش ہو گئی کیا شہباز شریف سے ڈر گئی یا عمران ہاں کا بلیک مل نہ ہونا انہیں خوفزدہ کر رہا ہے لیکن ناظرین کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جس بنیاد پر ان کی زمانت ہوئی تھی انہیں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے الادہ رکھنا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا لگا ہے عمران نواز شباز شریف کا پوزشن لیڈر کا یہ امتحان ہے کہ کیا آپ نے بھائی کے بیانیے کے خلاب بولتے ہیں یا ان کے بیانیے کو دورانے کی بجائے مٹھا مٹھا پیارا پیارا کر کے بات چلتے ہیں جبکہ حمزہ شباز نے اپنی ملوکاتوں کا دائرہ وسی کر دیا ہے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کے اجلاس میں شباز شریف صاحب اور پی ڈی اے مولانا فضل الرمان محمود ہانچکدری اور دیگر قیادت نیپ کے اوپر پریشر ڈال لے اور حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نئے دباؤ ڈالنے کے لیے پالیسی بنائے گی کہ عمران ہاں کو بیک فٹ پہ لے جایا جائے اور اس سلسلے میں جنگیر تنین گروپ کو پش کیا جائے جبکہ جنگیر تنین گروپ مولانا فضل الرمان کو واضح طور پر انکار کر چکے ہیں کہ وہ عمران ہاں کو کمدور کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیں گے کہا جا رہا ہے کہ نیپ کا شکنجہ ٹائٹ کرنے کے لیے مولانا فضل الرمان اور پی ڈی ایم کی قیادت آج اسلام آباد میں حکمت علی بنائے گی اور رشائیے میں یہ کوشش کی جائے گی کہ مجودہ حکومت کو وہ جان چکے ہیں اگر امرا اگر نواز شریف عرب روپے لگا کے مولانا فضل الرمان انصفند یاد ولی اختر مینگل اور دیگر قیادت انہیں گراہ نہیں سکی تو نواز شباز شریف بھی جانتے ہیں ختم نہیں کر سکتے تاہم کیا ان کے اس دباؤ کی وجہ سے حکومت ان کو انام ای سی ال میں نکالنے میں نرم رویہ کرے گی اور نواز شریف لندن جا سکیں گے کیا نواز شباز شریف کی لندن جا سکیں گے کیا شباز شریف کے ہوتے ہوئے کل مریم نواز ان سشائیے میں جائے گی اور اپنے اسی بیانیے پر قائم رہے گی جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کم ظرف لوگوں نے پاکستان میں بھی نواز شریف پر جیل اور نیب ماننے کی حملہ کیا اور انہوں نے لندن کیا جس کا لندن نے پاسا پلٹ دیا ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹوں نے آصف علی زدداری کے مشاورت کے بعد شباز شریف کا دعوت کو رفیود کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود نہیں آسکتے مصروف ہیں لیکن تاہم ان کا ڈیلیگیشن جائے گا کیا شباز شریف کا یہ اشائیہ کسی بڑی تحریکی شکل بنتا ہوا بظاہر بادیو لندن میں ہرگز نظر نہیں آسکتا لیکن میڈیا پر یقینی بات ہے شباز شریف کبریج لیتے رہیں گے امتحان یہ ہے کہ مریم نوازوں سے شایئے میں جاتی ہیں جو پی ڈی ایم کی قیادت میں رما دما ہر اول دستے کے طور پر پچھان نہیں رہی تھی اور اپنے چچا کے بیانیاں کو دفن کر کے اپنا بیانیاں دوراتی ہیں یا کسی اور سمت میں چلتی ہیں ناظرین پاکستان کی بدلتی سیاست بدلتے روخ اس کی کروٹ نہ جانے نتنے سکینڈل نتنے معاملات عمران خان کو چیلنج بنے ہوئے ہیں جبکہ پی ڈی ایم پی ٹی ای میں اختلافات بھی عمران خان کی چیلنج ہے لیکن وہ اس بات پر پر عدم لگتے ہیں کہ وہ این آروں نہیں دیں گے ناظرین عارف حمید بٹی نے موجودہ انٹرنیشنل پاکستان کی سیاسی صورتحال سے آپ کو گاہ کیا اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اردد دنانمہی خوشیوں کا خیال لکھیں پاکستان زندہ